موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو سعودی عرم میں ستر سال بعد کفیل سسٹم ختم ہونے کے متعلق ہے کفیل سسٹم کے بارے میں سوشل میڈیا اور پلیٹ فارم میں یہ نیوز سب کو معلوم ہے مگر اس کفیل سسٹم کے قانون میں اور اس حکم نامے میں کیا ہے سعودی وزارت العمل نے کیا اعلان کیا ہے کیا شرائط ہیں جو لاغو ہوئی ہیں اور کون سے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مکمل تفصیلات کو آگے بڑھائیں گے مگر اس سے پہلے بسمانیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں سعودی وزارت العمل نے تین نے فارمولوں میں غیر ملکی کارکن کو اختیار دیا ہے جس میں پہلے نمبر پر کارکن کو یہ حق دیا جائے گا کہ معایدے کی مدد ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ ملازمت کا معایدہ کر لے اسے پہلی کمپنی سے ایسا کرنے کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی البتہ اگر کارکن خلاف ورزی کریں گے کونٹریکٹ کی تو اس کا اضالت ادا کرنا ہوگا لیکن کونٹریکٹ ختم ہونے کے بعد کارکن کسی بھی کمپنی میں ملازمت کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر خروج عوضہ یعنی ایکزر ری انٹری کے نئے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کو کمپنی سے ایکزر ری انٹری ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اسے سفر پر جانے کے لیے اونلائن درخواست جمع کرانی ہوگی جبکہ کمپنی کو صرف اطلاع دینی ہوگی تیسرے نمبر پر خروج نہائی یعنی فائنل ایکزر پر جانے والے کارکن کو واپی جانے کے لیے کمپنی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ جب چاہے معایدہ ختم کر کے واپی جا سکتا ہے لیکن اسے معایدہ ختم کرنے کی شرائط پوری کرنی ہوں گی ناظرین چودہ مارچ دوہزار اکیس کے بعد بقاعدہ یہ قانون سودیہ روح میں لاغو ہو جائے گا اور ایسا تقریباً ستر سال بعد ہوگا چودہ مارچ کے بعد سودیہ میں کفیل سسٹم ختم ہو جائے گا اور غیر ملکی کارکن اپنا فائنل ایکزٹ نکل کفالہ اور ایکزر رینٹری ویزا اپشر کاؤنٹ سے آن لائن خود کروا سکے گا ناظرین اگر غیر ملکی کارکن نے اپنی فیملی ویزٹ پر بلانی ہو یا استقدام کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سودیہ وزارت العمل نے وضاحت کی ہے کہ ابھی آن لائن مزید پروگرام سسٹم بہتر بنانے جا رہے ہیں جس میں غیر ملکی اور سودی شہری کے لیے بہتری ہوگی یہ پروگرام مارچ دوہزار اکیس میں آن لائن اپشر اکاؤنٹ میں آ جائے گا جس سے غیر ملکیوں کو کافی فائدہ ہوگا ناظرین کفیل سسٹم ختم ہونے کا جو پروگرام ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کفیل کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ نے ایک سال کا کونٹریکٹ کیا ہے اور آپ کو اپنے کفیل یا کمپنی پسند نہیں آئی یا سیلری کا مسئلہ ہوگا تو آپ ایک سال اپنا کونٹریکٹ ختم کر کے دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں دوسری طرف ناظرین کچھ ایسی کٹیگری کے لوگ ہیں جو اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ جس کفیل کے پاس ملازمت کے لیے آئیں گے وہ اسی کفیل کے پاس ہی کام کریں گے نہ ہی وہ اپنی مرضی سے فائنل ایکزٹ جا سکتے ہیں نہ ہی خروج عوضہ اور نہ ہی وہ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں یعنی ان کے سارے کام کفیل کے انڈر ہی ہوں گے جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق پانچ ڈگریز ہیں جو اس آن لائن سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور جس کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں یا کام کرنے آئیں گے تو اسی کفیل کے پاس ان کو کام کرنا ہوگا پہلا فیملی ڈرائیور ہے دوسرا چوکی دار تیسرا املائے منزلی میں نرس خانسامہ خادمہ یہ سب املائے منزلیاں میں آتے ہیں چوتھا جس کے اقام پل رائیہ الوستانی اور الفلا لکھا ہوگا وہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا الرائیہ اور الفلا وہ لوگ ہیں جو بکریہ اور اونٹ چرواتے ہیں انہیں چروہا کہتے ہیں پانچوہ مزارہ جو کسان کا کام کرتا ہے وہ بھی اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ سب کفیل کے انڈر میں کام کریں گے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ